بادشاہ بیگم سے شادی کروگے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ بات اتنی بری کیوں لگ رہی تھا میں نے بادشاہ بیگم سے شادی کرنے کی بات تو نہیں کی میں تو جہاں آراد سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو شاید تم یہ بھول لے ہو کہ بادشاہ بیگم نہیں کوئی عشق لڑاتے ہوئے تو آپ کو آپ کی حیثیت کا اندالہ نہیں ہوتا اور ایسے بھی حاکم بی کے ہوتے ہوئے جب آپ بادشاہ بیگم بن سکتے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے روشن آراد بادشاہ بیگم کیوں نہیں بن سکتے ہیں شادی تو میں جہاں آراد سے ہی کروں گا ہمتا خیال رکھئے گا کیوں اتنی سٹریس لگ رہی ہو نہیں وہ بات نہیں تو کیا بات ہے آپ میرے خاندان والوں کو نہیں جانتی ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے پولیس، منسٹرز یہاں تک کہ فورن آفس میں بھی ان کے مرید ہیں آپ یہ سب کیسے کریں گی میں سب کرلوں گی مجھے اپنے اوپر پورا یقین ہے لیکن اس وقت تمہیں حمد کرنے کی ضرورت ہے تم میں اتنا کانفرنس ہے ہے تو صحیح مگر مگر کیا دیکھو روشی اگر تمہیں یہ سب کرنا ہی ہے نا تو بہت کانفرنس کے ساتھ کرنا ہوگا اگر پریس کانفرنس میں تمہارے چہرے پہ ذرا سی بھی اعتماد کی کمی نظر آئی تو پریس کانفرنس آپ نے مجھے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا ہاں پہلے میں بھی سوچ رہی تھی کہ میں تمہارے ایک سیکرٹ انٹیویو ریکارڈ کروا لوں گی لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ دیکھو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا کیا پریشانی ہے are you worried کہ تمہاری فیملی تمہیں آگ کر دے گی یا پھر تم سے تعلق توڑ لے گی ابھی کونسا وہ میرے ہمدردی مگر مگر مجھ لگتا ہے کہ میں ابھی اس سب کے لئے ریڈی نہیں ہوں روشی اگر وقت کے انتظار میں رہو گی تو جان لو وقت خود نہیں آتا وقت صرف موقع دیتا ہے تم یہ سب کچھ ان آسائشوں کی وجہ سے کر رہی ہو کہ یہ آسائشیں تم سے چھن جائیں گی تو کیا تم اپنی پوری زندگی ان آسائشوں کے ساتھ محبت کے بغیر گزار سکتی ہو نہیں تو حمد کرو تم ایک پڑی لکھی لڑکی ہو you've graduated from one of the top universities you can get a brilliant job تم یہ ساری آسائشیں خود حاصل کر سکتی ہو and most of all یہ سب کرنے کے بعد تمہیں تمہارا فریڈم مل جائے گا تمہیں آل کیا چاہیے اگر اختیار پھر بھی نہ مانا تو وہ تم مجھ پہ چھوڑ دو